بسم اللہ الرحمن الرحیم سدا سے خبر موشولی چھے پاکستان دیر زیاد خوشحال او زکا چھے پولم بیزل باندے ہندوستان باراکی دا خبر کیگی چھے اوی دا ورلڈ کے باراکی دیر زیاد سنسیٹیوی دا کشمیر باراکی چھے را پا انٹرناشنل فورم باندے سوگدال لبس چکم دے یاد نکی خو دا امریکی صدر دونلڈ ٹرامپ چکم دے پبلیکلی یالتے کی پا پریس کانفرنس کے نصرف دا کشمیر ذکرو کو بلکه دا ویچ دا یو مسئله دا اوز غوار ما چیز دا مسئله دا دی سالسیو کما دوانو ترپو تا زما دوستاندی دا پریسیدن دا پرامنیسر امران خان سرا او دا پرامنیسر مودی سرا وی ویچ دا ما دیر خد تعلقات تی دینا علاوہ دا پاکستان بارک کمچان ڈیکلریشن ناگلی دا آغی بارک که دا پاکستان بارک که سویلیشی چیارا پاکستان دی خپلا تریٹری چکم دا آغا دی دا دشتگرد دا آغی پا استعمال که دا راوستون چکم دی دا پروٹیکٹ کی چیارا کراوس بارڈر ٹیرزم نکی گی وز دا سوال کی گی چی یو طرف تا آغا دا حکانی نیٹورک منشن پا کی گی گی بلطرف تا دا پریزیدن ٹرام دا پابلک چکم سپیکنگ دا چکم خبر کردی دا پاکستان بارک که دا خونه دا چیارا دا امریکی ایڈمنیسٹریشن وزم اگا زور لائن مانده سوچ کی ولی پولیٹیکل ایڈمنیسٹریشن پریزیدن ٹرام چکم دی یا وائٹ ہاؤس چکم دی دا خوی پا مینسیٹ کے چکم دی کافی تبدیلی راگلی پادی دی حوالی سر با نینی پروگرام که خبرکو نین آقا ورز دا چی دنین پورا ایکزیکتلی یو کالمخ که پنننه ورز هندوستان چکم دی پا پاکستان دا حمله کولو کوشش کلو چی داغی جواب بیا پاکستان دا سوار کردی چا وہ سپوری هر چا تا یاد دی پا دی حوالی پا کنگه خبرکو گران کو دو پخوانی سیکرٹی خالی جا نجم الدین شیخ صحیح صحب 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 آپ سیکرٹی پا کشمیری جنرلیز پوتو وائو ارشاد محمود صحب دا گشان تی دا سی آار ایس سنڈر فار ریسرچان سیکیورٹی سٹیڈیز دا غی مشار انتیاز گل صحب 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 صحبALLY داغے ہیڈ ڈاکٹر ماریا سلطان صحبہ چھدوی پدی اٹھول حوالے سرہ سیوی ندعوہ سرہ ڈاکٹر نجم الدین شیخ سے پر لائن باندھی دیئے جی نجم الدین شیخ صاحب یہ بتائیے کہ پریزیڈنٹ ٹرم کا جو دورہ ہے اس میں دو حصے ہیں ایک پریزیڈنٹ ٹرم کے جو سپیچ ہے جو پبلک سپیچ ہے یا جو وہ اڈریس کرتا ہے جس میں پاکستان کے حوالے سے یا ریجن کے حوالے سے ان کی بات چیت اور اس کا جو جس کو ہم کہتے ہیں وہ اس کا علامیہ آہ جسے کہتے ہیں دونوں کو پل کے آپ اور آل اس وزٹ کو کس نظر سے دیکھتے ہیں سر دیکھیں یہ اس وزٹ میں اگر یہ کہا جائے کہ سب شو تھا لیکن سبسنس نہیں تھا آہ تو اس میں آہ غلطی نہیں ہوگی آہ کیونکہ اس میں جو آہ آہ موضی صاحب آہ نے کوشش کی تھی وہ یہ کہ آہ ترمپ کو اس قسم کی خوشاندی آہ ویلکم دی جائے آہ کہ وہ واپس جا کے کہہ سکے کہ سب اس سے بڑی ریلی کوئی نہیں ہوئی ہم مجھے بائیس کلومیٹر کے لیے آہ لوگ ملے آہ ایک سو ایک لاکھ بیس ازار کے قریب لوگوں نے آہ کے میری ریلی اٹھنگ کی اور اس سے آہ مبالوم ہوتا ہے کہ میرے لیے اور امریکہ کے لیے کتنی قدر ہے ہندوستان میں اور بولی چاہتا تھا کہ آہ وہ اس قسم کی شو کرے آہ کہ صاحب ہندوستان اور امریکہ کیا آہ جو اس نے کہا کہ گلومل سٹریجک بارٹنشپ ہے آہ اس نے اسی پہ زور رکھا اس اس کی بات نہیں کی کہ ان کے آہ تجارت پہ جو سوال ہے وہ آہ ان کا آہ صحیح جواب نہیں تھا لیکن اس نے یہ ضرور اچھیو کیا کہ آہ ٹرمپ نے کوئی چیز کہنے سے انکار کر دیا کہ جس قسم کی آہ مذہبی صورتحال پیدا ہو رہی ہے ہندوستان میں اور جو ہندو راشترہ بننے کی کوشش کی جا رہی ہے اس نے کہا کہ اس پہ میں کومنٹ کرنے کو تیار نہیں ہوں مجھے امید ہے کہ آہ موڈی جو کرے گا وہ صحیح کرے گا اور موڈی کی کمٹمنٹ ہے تو فیڈم آف ریلیجن آہ جس جو آہ ایک دس میل کے فاصلے پہ وہ دیکھ سکتا تھا کہ کوئی ایسی ریلیجنس فیڈم نہیں ہے اور یہ دیکھ سکتا تھا کہ ہندو راشترہ کس طرح بڑھنے کی کوشش کر رہی ہے چی شیخ صاحب یہ آہ جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا کہ پریزنٹ ٹرمپ جو ہے وہ ڈیلی میں موجود ہے اور نیو ڈیلی میں جو مظاہریں ہو رہے تھے جس میں آہ اب تک تقریباً کافی آہ ٹونٹی تری آہ ٹونٹی ون لوگ جو ہے وہ آہ مارے گئے ہیں اور دو سو سے زیادہ جو ہے آہ وہ زخمی ہوئے ہیں تو کیا اس کا کوئی امپیکٹ ہوگا آہ کیونکہ اس قسم کے وزٹ اگر خدا نخواستہ پاکستان میں ہو تو پوری دنیا میں کہ جی دی یو ایس پریزنٹ یا ہائی لیبر ڈیگنیٹیٹریز دیئر لیکن ملک میں حالات کچھ اس کا کچھ اثر ہوگا انٹرنیشنل اس پہ ہندوستان کی امیش کے حوالے سے دیکھئے ابھی مجھے لگتا ہے کہ موڈی نے یہ فیصلہ کیا ہوا ہے کہ اگر میں ٹرمپ کو اپنے کونے میں رکھ لوں کہ ٹرمپ is in my corner تو اس قسم کی جو قیمت ہے وہ میں ادا کرنے کو تیار ہوں ہندو راشترہ بنانے کیلئے آج اس نے جو تقریر کی جو انہوں نے اس نے کہا کہ میں انٹرفیت حامنی چاہ رہا ہوں میں چاہ رہا ہوں کہ یہ جو اس قسم کی صورتحال پیدا ہوئی ہے یہ اس سے ہم ہٹ کے اور پیس اور حامنی کریں لیکن یہ واضح ہے کہ یہ پیس اور حامنی کے لیے انہوں نے کوشش نہیں کی انہوں نے اس کپیل مشرا کو جس قسم کی کھلی چھپی دی تھی اور جیسے پولیس والے کھڑے تھے اور وہ رائٹنگ ہو رہی تھی اسے واضح ہے کہ اس کا ارادہ ایک ہی ہے کہ ہندو راشترہ بنے اور ہندو راشترہ کے طرف وہ قدم اٹھانے کو تیار ہے اگر اس کے لیے اس کو کچھ قیمت ادا کرنی پڑھ جئے تو وہ ادا کرے گا مسئلہ یہ ہے اس کے لیے موڈی کے لیے یہ ہے کہ اب اس کی اقتصادی صورتحال کچھ بگرتی ہوئی نظر آ رہی ہے اور جب اس قسم کی صورتحال ہوگی تو اقتصادی اور تجارتی تعاون کے لیے باہر کے سرمایہ کا تیار نہیں ہوں گے لیکن موڈی کی جو مجھے نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ بھئی اگر یہ قیمت مجھے ادا کرنی پڑے گی تو میں کر دوں گا کیونکہ یہ زیادہ ضروری ہے اور مجھے ہندو نیشنلزم کو سرے فیرس رکھنا ہے جو مسلمانوں کے ساتھ مجھے کرنا ہے وہ میں نے واضح کر دیا ہے اور وہ میں کر کے رہوں گا جی شیخ صاحب پاکستان میں ٹرم کا جو وزٹ ہے انڈیا کا دو قسم کی ریسپشن ہم دیکھ رہے ہیں ایک وہ جو اس کی جو پبلک سٹیٹمنٹ جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا کہ شو زیادہ تھا سبسٹنس کم تھا دوسرا جو جائنٹ ڈیکلیریشن ہے جائنٹ ڈیکلیریشن میں واضح پاکستان کی طرف اشارہ ہے کہ پاکستان اپنی ٹیریری میں جتنے جو ہے اس کو کنٹرول اور ٹیرر ایکٹیوٹیز کے حوالے سے اس کو کنٹرول کر سپیشلی کروس بارڈر ٹیر ایکٹیوٹی اور پھر واضح کہا ہے کہ دیکھیں حکانی نیٹورک آسے چند دن پہلے دیفنیٹلی آپ نے پڑا ہوگا حکانی نیٹورک کا جو ہیڈ ہے سراج حکانی صاحب اس کا آرٹیکل اس کا آرٹیکل پبلش ہوتا ہے نیو یارک ٹائم میں ابھی پاکستان سے ڈیمان کیا جاتا ہے کہ حکانی نیٹورک کے خلاف لشکر تیبہ کے خلاف جیش محمد چی ٹی پی وغیرہ وغیرہ کے خلاف تو یہ کیا ڈائکاٹمی ہے اس پورے وزٹ میں پاکستان کے حوالے سے دیکھیں اس میں کوئی ڈائکاٹمی نہیں ہے آپ جب جب انہوں نے کہا کہ ہم میں میرا رشنہ جمران خان کے ساتھ اچھا ہے اور ہم ان کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں تو اس کا اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ کہا کہ ہندوستان کو اجازت ہے نہ صرف اجازت ہے لیکن اس کا حق بنتا ہے کہ وہ اپنے بارڈرز کو کنٹرول کرے اور یہ پرانی چیز ہے ہمیں یہ یاد اکھنا چاہیے یہ پرانی چیز ہے کہ آپ کے ہاں جو تیسل گرد گروہ ہیں ان کے خلاف آپ کو irreversible steps لینے ہیں اور یہ وہ کہیں نہ کہیں ہمیں دو وجوہات ہیں ایک تو ہماری عدومی صورتحال کو صدارنے کے لیے ہم نے یہ کرنا ہے دوسرا اگر ہم ایسے تیئر سے ابھی جو ہمیں ابھی بھی اس پر رکھا ہے کہ انکریز مانٹرنگ ہوگی تو اس دونوں وجوہات کے لیے ہمیں اس نے صدارہ لانا ہے اب ٹرمپ نے اس نوجہ کی سٹیٹمنٹ کی ہے کہ میری میرا رشتہ ہے عمران خان کے ساتھ بہت اچھا ہے ہم کوشش کرنا چاہتے لیکن انہوں نے کوئی آہ لیمٹ نہیں رکھی ہے ہندوستان کے ان ایکٹیوٹیز پہ جس سے وہ اپنے موڈرز کو کنٹرول کر سکے اور یہ یاد رکھئے کہ ٹرمپ سے پہلے جو سٹیٹ دپارٹمنٹ اور ڈیفنس دپارٹمنٹ کی بیانات آئے ہیں ان میں انہوں نے واضح کیا ہے کہ یہ مسئلے جو ہیں یہ ہندوستان کے ادرونی مسئلے ہیں آپ اس پہ ذرا فوکس کریں کہ اندرونی مسئلے ہیں اب بھی جو کانگریس میں ڈسکرشن ہوگی وہ اس پہ ہوگی کہ جو مظالم اب آہ ڈھائے جا رہے ہیں کسیلیوں پہ یا مسلمانوں پہ یہ ایک ہیومن رائیس اسیو ہے لیکن دونوں میں یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ صاحب اگر آپ نے صحیح نہیں کیا تو ہم سینکشنز لگائیں گے تو وہ کہتے ہیں کہ صاحب یہ آپ کی سرزمین ہے آپ آہ اس پہ ہم آہ کوئی سوال نہیں اٹھا دے لیکن نیومن رائیس کو بچانے کی کوشش کرنی ہے یہ ہے کانگریس کی سٹینٹ تو جو بڑا پکچر ہے اس میں آہ ٹرمپ اور کانگریس دونوں ساتھ ہیں کہ ہندوستان کے ساتھ ہماری جو آہ پارٹنرشپ ہے وہ چیت کے خلاف ہے اور اس کو ہمیں آہ پوری طرح سے پریزر ہوتے ہیں شیخ صاحب آپ نے کچھ نیا ان ان لائک دا ادھر وزیٹس یو ایس ڈیگنریٹری کا کچھ دیکھا ٹرمپ اور اس سے پہلے جو پریزیڈنٹ آئیت اس نے ہندوستان کا دورہ کیا ویزا بھی پاکستان کچھ چینج نظر آئی ہے آپ کو نہیں دیکھیں ابھی ابھی کچھ لوگوں نے وہاں پہ تحقیق کی تھی اور کہا تھا کہ صاحب ٹرمپ جو کہہ رہا ہے کہ صاحب اس سے بڑی کوئی کوئی ریسیپشن کسی کو نہیں ملی انہوں نے واضح کیا ہے کہ جب آجن ہاور گیا تھا ہندوستان تو اس سے زیادہ مجموع تھا ان کو خیر مقدم کرنے کے لیے یہ یعنی میں اس سے چالیس سال پہلے کی بات کر رہا ہوں تو یہ نہیں ہے لیکن یہ ضرور ہے کہ اس وقت امریکہ میں ایک تو ٹرمپ کی اپنی جو اپنی الیکشن پروسپیکٹس کے لیے وہ ہندوستان کے ساتھ بنانا چاہتا ہے اپنے تعلقات اور یہ کہنا چاہتا ہے کہ ہندوستان میں مجھے کوئی خلل نظر نہیں آرہا لیکن دوسری چیز یہ ہے کہ کانگریس اور ٹرمپ دونوں چاہتے ہیں کہ یہ سٹیٹیجک پارٹنشپ رہے کیونکہ ہمارے جو خدشات ہیں ہندوستان کے ساتھ جتھیک کو ہم اگر سٹیٹیجک کمپیرٹر سمجھتے ہیں تو اس کے لیے یہ ایک بہت اہم اتحاد ہے جی آہ تینکیو ویرے مچ آہ نجم الدین شیخ صاحب آہ سابق سیکٹری خارجہ آہ پاکستان ہم سے بات کرنے کا شیخ صاحب نے جو بات کی کہ شو زیادہ تھا سبسٹنس جو تھا وہ کم تھا اور سپیشلی ابھی ہم نے آگے بھی دیکھنا ہے کہ کیا ہو رہا ہے لیکن آہ اور آل جو ہے وہ تقریباً وہی جو کانگریس اور ٹرمپ کی جو پالیسی ہے ہندوستان کے حوالے سے کہ وہ چین کے ہندوستان کو جو وہ دیکھتے ہیں تو وہ چین کے پریزم سے یا اس پرسپیکٹر سے دیکھتے ہیں جی پروگرام جاری رہے گا ایک چھوٹا سا بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں موسیقی 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 دوراو پاقی دورا که سن نوی دست شویدی چیارا خاصت ہوگا دا پاکستان یاد دی سیمی پا حوالی سر دا وقت زمانگا سر اخوانی سفارتکار اسیب درانی سیب درانی سیب سلام علیکم و علیکم سلام علیکم درانی سیب که اسیب منگو گرو نو دیز اللہ دا یویس پریزڈن دا دونالد ٹرم دورا چکم دا ہندوستان تا پاکستان که لامبے که دیر یو دیر خوا یو دغا پیدا که کریید که چیره لکه آل دی که دا ہندوستان پا خورا بانده پریزڈن ٹرم اغوی تا دوی چیره پاکستان زمانگا دوست دی پاکستان دیر غا ٹک دامات کی امران خان چی کم دیده موسرخه تعلق دی پا کشمیر پا نزد سالی سی کردار دا کم ولی جائنٹ ڈیکلریشن که چی بیا اما آغا زالا شراب و پزول بوتال کیجی تا سٹیک ویل نا آغا چی رو گره خواب پیزڈن ٹرم بارال دا کردن خوب آغا لورکه چی پا اندیا کی دا اندیانس خود دا عدم تاری چی اغوی خپل خلاف یا چی دست دوی انترس خلاف دوی گرنی آنو آغا بیا جیر باده 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 بگرنی او اکسر دای چی پروتیس موکی دا عمود Mark Pew diagnostic داچی فرائز ناری ne Facebook خدا الارم sao آده باده 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 با دا آروق شفت صفت صحبت صحبت بده و آقا بعد بیا بیا با دا رو گروز gang ها پیزڈک و polity سانیسی بیا دای آجب آکر رو گرر آن و آس با دا کشی رو گرنی آده باده باده با دین میدیا موسیقی 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 انڈیا ممبر شب دپار دا امریکا حمایت دا مهم خبری ہوئی دا دا علاوہ بیا ڈیپینس سیکیورٹی اور ٹکنالوجی اور پیپل تو پیپل کانتیکس پر لڑکی مهم خبری سے ہوئی دی ایڈوکیشن پر لڑکی اور تکنالوجی ٹرانسٹور اور اسپیس پر لڑکی چیز کم مهم خبری دی دا آگا بیا چیز دی جو سٹریجک کمیو گٹ دا آگا انڈیا دا پارد ایز دا درانی سے تس یو خبرو کل چی دا جائن سٹیٹمنٹ دا سخکاری چیز او لکا زیر خبر دا اخکاری نا بلکی توست دا پتہ دا چیر دا لکا دا مخکی نا یو ورک آوٹ شوی خوزی کدی کنگو گو رہے نو دا ویلی شوی چی پاکستان دے پا خبلا خورا دا حکانی نیٹورک خلاف پا هم کاروائی ہوکی حالانکہ حکانی نیٹورک وز تیرہ ورستا سبکتیرو چی پا نیویار ٹائم که باکی دا سراجدی ناکانی آٹیکلم را گلی دے وز دا اگوی دا امریکی سر خبریم دیر پا ایڈوانس ٹیج باندی دی نمونگ دا گنگلی شو چی ارد دا ہم اگا زول را غست کاپی پیسٹ کردے دی بلکل دا غی کردے دا او دیکی دا انڈین سیدی اکثر شرارت کئی نو تا دوی انڈین دا گنگو چی دا غایت لیکوش دا دوی اقپل مفادات دا دا اگا ہو کی نو اگا دست نکیجی او اگا اشکارا خبر را دا دست لکست سوالی نیویار ٹائمز که دا دست کم آتکر را گلی دی نو اگا دا ایڈی دا کانی خود دیست مزاکرات پروز شامل دی نو خو هنده خودی که دا دست نسیجا جوالی نو مطلب دا دست دون خاص دا دی امپکت پاکستان لده سیریس ندی اگست البگر خبر را می دادید کانی پلر که نا کانی پلر که نای خود امیریکان اخپال دا آقا سر مزاکرات پی درانی سب یو افغانستان پا حواله سر اگه دیو خبر کڑه دا چیره لکه مونگا دا هندوستان دا افغانستان پا سٹیبلیٹی پا سیکیوریٹی که چکم ده آقا انکارشکو بلکه غالو چیره هندوستان یو اخپل رول پلی کی دا هم لکا توسو کنے چی دا لکا دا دیس ده نوی صورت حال سر دا دیس تعلق نشتا ذکر چی یوجوالی یو دا خبر یو طرف دا که چپهن پا افغانستان که پراکسیز چی دا چا چا دی اغوی دی دا 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 منگا مخالفت کو دا پراکسیز و بلخواه چی کم دی دا خبرن دا 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 خونه لاری کنه س دا دا دی نوی حالات و سر موسیقی 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 جی دیرمانی نا آسف درانی سب تنکیو باری مجھے گرانکو تنکو دا آسف درانی سب خبر ہم دا گا دا افغانستان پاوالی سرخم آگا دا وی چیر رکا دا جان دیکلریشن خکاری داستی چی لکا دا زولی را آگستی دیرمانی نا آگستی زکر پاکی بازی خبر داستی چی آگا زڑی خبری دیو آگا هم وست دی دیکلریشن که هم آگا انکلوڈ کردی لکا پا خاصتو گا دا حکانی نیتورک پا حوالی سرخم آگا گرانکو تنکو دا وقت زمانگ سرخم آگا سینئر جانل سرخم آگا دا وقت پاکستان تحریک انصاب جاین کردی داگی دا کشمیر دا اطلاعات و سیکرٹری ارشاد محمود سے دا مونگ خدا دی چی لکا سینئر موسٹ دا مختلف اداروں کے مکار کردی دا جنرلس اور پا خاصتو گا دا ہندوستان دا کشمیر اور دا پاکستان پا دے موضوعاتو باندی دیرہ خاص سلری ارشاد بھائی اسلام علیکم بہت شکریہ ارشاد بھائی یہ بتائیے کہ پریزیڈنٹ ٹرم کا دورہ اگر آپ ان کے پبلک سٹیٹمنٹس کو دیکھیں پھر ان کے جائنٹ ڈیکلیریشن کو دیکھیں ڈیفنیٹلی آپ نے پڑا ہوگا جائنٹ ڈیکلیریشن وہیں پرانی شراب اور پرانی بوتل میں اور جو پبلک سٹیٹمنٹ ہے وہ بڑے اب بیٹ آ رہے ہیں دیکھیں ان سے اتنی بھی توقع نہیں تھی جتما انہوں نے کیا اور خاص طور پر پاکستان کے حوالے سے انہوں نے مطبط محول پیدا کرنے کی کوشش کی ہے اور اکراستہ پاکستان اور گلوب جو ہمارا مطلائش کے بارے میں بھی ایک آجائی پیدا ہوئی ہے باقی ہمیں امید تھی کہ وہ جو ان کی بیک گراؤنڈ میں ملاقاتیں ہوں گی اس میں انہوں نے بات چیت کی ہوگی اور یقیناً کشمیر زیر بیعت آیا ہے وہ خود اندرستان کے اندر جو حالات ہیں وہ بھی کشمیر کے حوالے سے کافی شازگار ہیں کیونکہ دنیا ان کی طرح متوجہ جب ہوتی ہے اندرستان کے اندرونی حالات کی طرح تو کشمیر کی طرح بھی متوجہ ہوتی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ جو ہم انٹرنیشنل آئیزیشن کی بات کرتے تھے اس حوالے سے پاکستان کو اور کشمیر کو بہت فائدہ ہوا اور دوسری بات یہ ہے کہ اندرستان اتنا توقع نہیں کرتا تھا کہ اندرستان کی سرگرین پہ کھڑے ہوکے آئی تیک کسی بھی امریکی صدر نے کوئی ایسی بات نہیں کی جو اندرستان کے لیے پسندیدہ نہ ہو تو ٹرام کیونکہ ایک بلانٹ پریزیڈنٹ ہیں اوٹ اپٹر باکس ہوئی تھے ایک غیر روایتی انسان ہیں تو اس وجہ سے انہوں نے جس طرح کی گفتگو کی یہ کافی انکرے دیں یہ ارشاد بھائی یہ بتائیے ایک آپ نے پریزیڈنٹ ٹرام کی جو شخصیت ہے اس کا جو نقشہ ڈرا کیا کہ بڑے جو ہے اوپن ہے اور بڑے بلانٹ ہے تو ایک تو اس کو سائیڈ پہ رکھے دوسرا اگر میں کہہ دوں کہ اس میں پاکستان کی جو خارجہ جو ڈپارٹمنٹ ہے وزارت خارجہ یا منسٹر اپ ایکسٹرنل ریفیر انکلوڈنگ دہ کشمیری بھائی جو ہمارے ہیں ان کا کتنا رول ہے کہ ایک امریکی صدر کو کہ ان کو یہاں تک اس کو مجبور کیا کہ ہندوستان کی سرزمین پہ وہ جا کے کہتا ہے کہ کشمیر is a thorn in the body of some بلکہ ہم یہاں جو کہتے ہیں کہ یہ آنگ کا کانٹا ہے لیکن وہاں پہ اس نے کہا کہ یہ کانٹا ہے and we have to recognize it تو کتنا کریڈٹ آپ دیتے ہیں پاکستانی establishment کو بہت بہت بڑا کریڈٹ ہے بہت بڑا اچھی منٹ ہے اور اس کا بہت بڑا کریڈٹ ہماری اس طرز عمل اور اس طرز عملی کو جاتا ہے جو ہم نے افغانستان میں طالبان کو negotiation کے table پہ لایا وہاں ان کی مدد کی اب ان کا خلا ہونے والا ہے ceasefire کا اعلان ہونے والا ہے اور یہ پھورا پھورا آپ کبھی سوئی سکتے تھے کہ سراج الدین حقانی کا article جو ہے وہ new york time میں چھپے گا ہم نے کبھی اس کا تصور بھی نہیں کیا تھا تو اس طریقے سے اگر آپ دیکھیں پاکستان کی جو خدمات ہیں اور پاکستان کا جو رول ہے ان کی ایک طرح acknowledgement دی ہے دوسرا خود کشمیر کے اندر جو حالات ہیں جو کشمیریوں نے محنت کی کشمیری شٹیک والدرز نے لوگوں نے اس نے اس کا بھی بڑا concentration تھا اور خود پرائی منسٹر جو ہے ہمارے عمران خانسا انہوں نے بھی ان کی بھی chemistry جو ہے وہ ٹرامپ کے ساتھ ملی اور دونوں کی سکسیات اور دونوں کے درمیان جو مسلسل باتجیت ہوتی رہی یہ ساری چیزیں ملا کے آپ کو آپ ہمیں یہ موقع ملا کہ دنیا کے سامنے اس طریقے سے کشمیر کے مسئلے کی پرچیکشن ہوئی کہ امریکی صدر نے انہیں اندرستانیوں کو کہا ہے کہ آپ اس کو ریکھے جنائز کریں اور پھر انہوں نے دیکھے اندرستانی کہتے تھے کہ ہم پاکستان کو آئیسولیٹ کریں گے کشمیر کی جو مومنٹ ہے وہ ٹروریس مومنٹ ہے ہم پاکستان کو سوہت ایشیا میں بھی نہیں انسرکلیٹ بھی کریں گے گلوبلی آئیسولیٹ کریں گے اور اس کو ایک پیرہ اچھوٹ سٹیٹ بنا کے دنیا کے سامنے پیش کریں گے تو یہ جتنے بھی ان کے مفروضے تھے یا جتنی بھی ان کی کوششیں تھی پریزیڈنٹ ٹرمپ کی دورے میں وہ بری طرح ناکام ہوئی اور پاکستان نے بہت میچور اس ایک سال میں بہت میچور رسپانس دیا ہے بہت محصفت طریقے سے بات کیس کیا ہے ڈائل آج کرنے کی کوشش ہندوستان کو ٹیبل پر پٹھانے کی کوشش کی کشمیلیوں کو انوال کرنے کی بات کی اور سٹیک ہولڈر سے بات کرنے کی کوشش کی دنیا ان گروپوں کے اوپر پابندیاں لگائے ان کی نقل و عرکت کو روکا جن کے وعے سے دنیا ہمارے بہت خلاف ہو جاتی تھی ہم پر موترز ہوتی تھی تو یہ بہت سارے اقدامات ہیں جو لیکن ارشاد بھائی اگر ہم ایک سائٹ پہ تو یہی ہے دیفنیٹی کہ ہندوستان کی سرزمین پہ کڑے ہو کے وہاں کیونکہ ہندوستان کے لیے دی ورڈ کے یہ اتنا زیادہ ٹچی تھا کہ ایون یوین کے فورم پہ بھی وہ اس کو آوائیڈ کرنا چاہتے تھے کہ کوئی ورڈ کے کا جو ہے نا وہ ذکر نہ کر ابھی پریزیڈنٹ ٹرپ نے جا کے مدوے کے ان کے پریزیڈنشل پیلیس میں کڑے ہو کے اور پبلک پریس کو ایڈریس کرتے ہوئے کہا کہ ورڈ کے کو نہ کہا بلکہ کشمیر پورا اور کہا کہ it is a thorn in the body لیکن ساتھ ساتھ جو جائنٹ ڈیکلیریشن آتی ہے جائنٹ ڈیکلیریشن میں وہی پرانی باتیں جیش لشکر تیبہ حکانی نیٹورک حضب المجاہدین ٹی ٹی پی ڈی کامنی ایٹسٹرہ تو is it a contradiction یا یہ جائنٹ سٹیٹمنٹ سٹیٹ ڈیپارٹمنٹ اور انڈین منیسٹر اپ ایکسٹرنل افیئرز کا تیار کردہ ہے جبکہ white house اور president trump کچھ اور سوچ رہے ہیں آپ نے بڑا ایک اچھا اس میں تعلق راک کیا ہے دیکھئے جو امریکی اسٹیبلشمنٹ ہے وہ اس کا ایک سسٹین نکتہ نظر ہے خاص طور پر جن گروپوں کا اپنے ذکر کیا ان کے بارے میں اور آپ کو یاد ہوگا کہ ٹرام کے آنے سے پہلے مطالبان کے ساتھ کسی قسم کی پاتچیت ان کو engagement کی بات نہیں کرتے تھے یہ white house ہی تھا جس نے اس dialogue process کو شروع کیا افغانستان میں اب بھی جو ہے جو امریکی صدر ہیں کہ انہوں نے اپنی جیسے تقریر میں اپنی گفتگو میں اپنی پریس کانفرنس میں ان سارے ایشوز پر ہائی لائٹ کیا لیکن آپ کی بات درست ہے کہ ان کا جو اسٹیٹ دپارٹمنٹ ہے اس کی سوئی ابھی تک وہیں اٹھکی ہوئی ہے جہاں پہلے اٹھکی ہوئی تھی وہ اتنام تیزی سے موو نہیں کر رہا ہے اور خاص طور پر یہ جن گروپ کی بات کر رہی ہے ان کے اوپر جو ہے امریکہ بہت زیادہ سنسیٹیو تھا سنسیٹیو ہے اور سنسیٹیو رہے گا اور دوسری ایک اور ایم پاتھ یہ ہے کہ اندستان کو بھی آپ کو کچھ پیس سیونگ دینی ہوگی اور جانا پڑتی ہے تو امریکہ نے ایک طرح سے یہ ایک ان کے لیے بڑی ڈبل ایڈ سوٹ تھی کہ ایک طریقے سے انہوں نے جب کشمیر بیپاد کی اندستان ان سے بہت زیادہ ناراض ہو سکتا تھا اس کو بھی ان کو ساتھ چلانا تھا تو اس طرح سے میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے جائنٹ ڈیکلیریشن کے ذریعے انڈیا کو فیس سیونگ دی ہے اور کشمیر کا ذکر کر کے اس مسئلے کی اہمیت کو بھی دنیا کے سامنے اور خود انڈین کے سامنے اچھا کر دیا آپ نے دیکھا ہوگا کہ کال سے اور آئی سے اندستانی میڈیا اس کا سارا فوکس ہی اسی بات ہو رہا ہے کہ پاکستان کے بارے میں مصبت بات کیوں کی کشمیر کا نام کیوں لیا کشمیر کے مسئلے کو اکنالج کرنے کی کیوں بات کی تو یہ جو چیزیں ہیں میں سمجھتا ہوں کہ ہم ایک صحیح راستے پہ ہیں ہمارا جو مہتور رسپانس تھا یہ اس سب کیا ارشاد بھائی یہ بھی یہ بھی ذہن میں رکھے کہ آج چبیس پروری یعنی وہ دن ہے جب ہندوستان نے پاکستانی سرزمین پہ حملہ کرنے کی کوشش کی تھی آج وہی دن ہے جس کا پھر پاکستان نے جواب دیا جو کہ کل آنے والے دن کو دیا تھا جی جی میں نے پرامیسر کی سپیچ سنی ہے اور پرامیسر صاحب نے اس کا ذکر کیا لیکن آپ نے دیکھا کہ چھپیس کا ان کا چھپیس تاریخ کو رسپانس دیا چھپیس تاریخ کو ان کا پائلٹ بھی رہا کیا اور دنیا کے اور پیغام دیا کہ ہم پاکستان ایک فیسفل نوشن ہے تو ہم نے جس راستے کا انتخاب کیا وہ امن کا ڈائلاغ کا مذاکرات کا کتے میں جو علاقائی اشتراک ہے اور تعاون ہے اس کا راستہ ہے انشاءاللہ پاکستان ایسی پہ جام زندوائے دا انشاءاللہ تینکیو باری مچ ارشاد محمود صاحب بہت شکریہ گرانکو تن کو داو سینئر جرنلسٹ وست ریسنٹی سنگا چھماوی پاکستان تحریکین صاحب جان کدی ارشاد محمود ایم دا خبرکی چھے اصل شدہ دے چھے دا ہندوستان پزمکا پو لنبیزل باندی یو امریکنی پریزیڈن چھکم دے آغا دا ورلڈ کے ذکر کول چھکم دے دا دیزیاد تچیو دا دی وجہ دا دا چھتا تیرے سو را دراسی مونگا گورو چھتا دا دو را دراسی چھتا دا ہندوستانی میڈیا چھکم دا آغا بلکل آغا پاگل پن چھو توی چھے را سنگا دے پاہندوستان باندی راگ پاہندوستان کی دنین چھکم دے دا پاکستان تاریفونکی دے حوالی سر خبرکولی اگرانو تنگیو بولا شاید داما دیمین پس ازو پروگرام بجاری چھے گرانو تنگو پروگرام که یوواری بیا هر کلی دا پریزیڈنٹ ٹرم دا امریکی دوراو بیا پاہگے که و منگا چھو آوی چھے را شو پاک زیادا و سبسٹنس پاک سومنو بیا پا خاصتو گا جائن ڈیکلیریشن سنگا چھے دا مخ که ملما ہوئی چھے را جائن ڈیکلیریشن دا سخکاری چھے دے زالو ڈیکلیریشن کٹین پیسٹ دیو تر دا پتریشتا چھے دے ڈیولپنٹ شوی دی را و آغا زالو ڈیولپنٹون پا کے چلوڑیowaانی سنگا چھے دا پریزیڈنٹ ٹرم دا دورا دا مخ که دورون نا سمختلف ہوئا وبیا پا خاصتو گا پاکستان دا پا را بدیک س چھے دی پا جائن ڈیکلیریشن کٹین پا دا آغا پا پبیک پوسٹرینگی یا پبیک سٹیٹمنٹس کٹینئر جنرلیسٹ بلکی بس خو چکم دا سیکیورٹی آینلیسٹ آمتیاز گل سے زمونق سرادی امتیاز گل سے تاؤسو دا پ پا دلی کے چکم حالاتو دا مسلمانانو اگر خلاپ اگر رائٹس چکمو پا دے حوالی سرا دورال دا غتتاسو سنگ گورے جی واز اٹس سیکسس فور دا انڈین اسٹابلشمنٹ گورے جی دا دا ہند پارا سدونا زیادہ خدورا نوا ولی چی یو اڑکتا خوالتا مظاہرے وے او پرونی ورس کے تقریباً شل کسان علتا اوزل شو دا مظاہرے وے دا ہند نوے کانون خداف او پا بل طرف دا دی ترمنزا دا اکتساد او دا تجارت دا معایده اگر سر دون اگر تی معایده اونشوه او خوبیام دا وید شو چی دا یو خالصتن کاروباری دورا وا او دیکی چی ترامپ سگوختل اگر وشو او اگر دین ام اظهاری گی چی سواقش چی دلی کی پریس کانتنس کی اگر نتا پوسو شو چی تاسو چی دا واخ دا خبری کوئی دیر دا یو بل تاریفونا کوئی او تاسو نا یو دوک میره لره دا واخ مظاہرے جی روانی دی او اگر دونا خلقم وجل چی ویدی ترامپ دو ناوویل چی دی بانده بزد تفسر نکوم تاسو گوری چی که پاکستان کی چرتا یو کس یو مرگوشی او اگر پسی پورا وایت هاو ستی دپارٹمنت او طول ملکونه چی دی اگر پاکستان پسی شی او آلتا یو روز کی کم از کم پینزبس کسان چی دی اگر مرشو دی پوری زلاسا او آغا دا امریکا امریکای صدر چی دی ویچی پتیز تفسرن نکومه دینا یو بلکل خار خبر را چی داگی طول ختمی مقصد چی دی اگر اقتصاد دی اقتصادی مفادات دی او هر سونا چی پیسی او کانتریکٹ وطولشی آلتا بھندنا او نور ملکوننا پس آگی تم امریکا لے ری امریکا امریکا مقصد دی داگی خواہیم تیزگول سے ہسٹاریکلی منگا دالی دلی چی انڈین اسٹابلشمنٹ چی کم دے دا ورلڈ کے بارا که دلزاد سنسٹیو پاتی شی بھی دی ایون پا ایون سکی نیویار کے یونیٹی نیشن کے چی پا دا خبرہ که دل کوشش پہ کون چی آرہ دا دا ورلڈ کے چی کم دی دا دی منشن را نشی پریزیدنٹ ٹرامپ چی آلتی که دا خبر روکا چی کشمیر از نیشو اور دا گوارا ما چی دا میڈییشن دا دیو کم دا دیس توستخکاری چی دا سنوی لائن دے دا یویس اسٹابلشمنٹ ایڈمنیسٹیشن دا پارا که نا دا 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 ٹرامپ چی کم دے دا آگا چی کم پل یو پرسنلیٹی فارمیشن دے دا دا حقی آوڈ کام دی دا خود ما خیال دا دا شخصی خواہش دے چی پس تا طریقہ دا دا کشمیر مسئلہ حل چی خو آگا خبر دا کشمیر حل تلیل دے دا ہند خواہش پورے آگا ہند بار بار بوئی چی آگا دا کشمیر دا ہندوستان دا ہند یو پورا مکمل براختا خوصوصا تیر کالا گست نفس خو آگی کشمیر باکده دا ہند حصہ جوڑ اکلا آگی دویم خبر دا دا چی آگی دی مسئلہ بانده سالیسی نگواری آگی نگواری چی آگی در ملک پاکراشی آگا خپل دیکی خپل سکردار اولو گولی نزمان گمان کوم چی آگا بس پاکستانم خوش آلی لگیا دی آگی ہندم خوش آلی آگی ہند اکچوڑی آگا خفاقینا آزکا آگی دا زدری کسی حال تچوشوشو نو آگی بانده تب سرائمون اکلا او دی سرائی چی کم تذکرستے مون جائن ڈیکلریشن نگوارو نو پا جائن ڈیکلریشن کے ہم آگا اول وائن نیو باٹل خونوشوه لکھم دا اول باٹل باٹل بوتو وای چی پاگی کے پاکستان بانده دا زور و راوست ده چی ایرا دیکھ پل تیریٹری چی کمانده دا پا کنٹرول کے و ساتھی چی دا دا تیر اکٹیویٹی دا پارا کراس بارڈ تیر اکٹیویٹی دا پارا استعمال نشی تاسو گئی چی رہ دا ٹرم پالیسی ہارٹین کول یو طرف تا پاکستان دا چی کم دے پیٹان دا بیک بلخوا چی کم دے پاکستان سرو ماغا زاڑا خبر ہے نو دا ڈبل پالیسی چی چلی بیلنسنگ دا کی دا دے سر جان ڈیکلریشن سر چی دکم پابلک سٹیٹپینٹ کی ویلیو گوری جی او خوکارا خبر دا چی زمم دا فائننشل ایکشن ٹاسک فورس کم ایکشن پلان دے آگی که دا طول خبری تذکرشوی دی که جیش محمد دے یا لشکر طیب دے یا جماعت داو دے دا سی نوی خبره ندار او بار بار که هر امریکایی چی دے آگا امدک خبری کئی او دا هین خوش حالاولو دا پارا ترمپ بیا دی جان ڈیکلریشن که خبریو که حالانکه تاس با قدرلی که بل پارونسنگا پخکارا امریکایی صدر دا پاکستان دونه تاریفونو که چاڑی سردنگا با یا تره خربانه دی نو گمان کومه چی دا بس چول خوشحالی لگیا دی او بنیادی دا اساسی دا دی کم تعلق چی دے آگا امدک خبری چی ہین دا چین پاگت که آگا تا امریکانا تاون نخلی لگیا دی امریکا آزو دا تاون ورکی والچ دا جی دا خیال دے چی دے سیما که چین مقابلہ دا ہین پلاسا کی دیشن زکر خوشحالی لگا یوین ریفارمز بارک کیوئی چی رہا پرمننٹ سیٹ مونگا سپورٹ کو دا ہندوستان دا پارا باوجود دا دینا چی ہیومن رائیٹس وائیلیشن ماینارٹی رائیٹس وائیسنگا چی تا سووی چی جس ٹو کلیمیٹر آوے دا پریزننٹ ہاوس نا چی سحالات روانو نیوکلیر سپلایر گروپ کیوئی مونگا دا پریزنی خوشحالی لگا مونگا خپل چین سرا او نور مرگری حوادون سرا خپل تعلقات سان کو پاکستان که دننا ازا اقتصادی مسئلو بانده سا توجو ورکو چی پاکستان اقتصاد خشی او چی اقتصاد سنگا چی خکیگی نور مرکونا پا خپل با دیخوا پاکستان تا بارک کئی جی امتی دول سی لاست افغانستان که ماشاءاللہ پینزو رازی چی کم منگا گورو نو آغا او سپوری چی ماسر اکم ریپورٹس رندا دی چی پا دیر پا خیر سراو پا دغسر روان دی کم چی اقارنگ ٹو دا پلین وائلنس کی ریڈکشن بلکہ آلماس ٹوٹل زیرو وائلنس ریپورٹ کیگی تاسو گانا چی 29 فیبروری چی کم دا ایٹوال کم ان ایٹوال پاس این ویری گوڈ انوارمنٹ کی سگنچرز باوشی او بیابا چی کم دا سیکنڈ پیریڈ تا با منگا دیر پایو خا کانفیڈنس تا غسرم داخل شوگی گمان کم دا کم چی دیر پا تیارے دیر شوگی دیر شوگی دیر کارور پاس دیر شوگی دیر ظلم خدیلزاد او نور امریکائی سون اوفیشل چی دی آگی دیر سخت محنت کری دیر گمان کم چی رئیس جمور شرف غنی او چیف اگزیکیٹو عبدالله 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 زکر آگی صدر رئیس جمورت او دایی مویل چی پل دا صدارت اختتاعش اغام نا همه پوری زمان خرین نا همه مارش پوری لگ ملتوی کی مونگا دا گانو چیر دا دارو دریوز پاس دا مویدی با نزسکت با موشی آگیین پاس دا دا افغانامو ترمنز خبر تاری با مروانی شی انشاللہ دیر امانه نا امتیازگول سیب تینکیو باری مشکران کو دا امتیازگول سیب دا ہیز ہیڈ چکم انسٹیوٹ تیس سنٹر فور ریسرچ ان سیکیورٹی سٹیڈی سی آری سیس آمانگا سارا دا بہت نامگا سارا دا ساسی انسٹیوٹ چکم انورسٹی دا دا حغی ہیڈ ماریا سلطان صاحبہ دا ستارو پختاج نا دا پخواست ہوگا دا سیکیورٹی حوالی سارا ماریا صاحبہ تینکیو باری مچ بہت شکریہ پروگرام میں بہت شکریہ بہت شکریہ ماریا سلطان صاحبہ تینکیو باری مچ ماریا سلطان صاحبہ پروگرام ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ کا جو دورہ ہے ہندوستان کا انڈیا کا وہ جو میں کہتا ہوں ہارٹ این کول اباؤڈ پاکستان پبلک سٹیٹمنٹ میں پاکستان کی بہت زیادہ تعریفیں بہت اچھا کام کر رہا ہے لیکن جائنٹ ڈیکلیریشن میں جس کو تو آپ سے پہلے ہمارے ساتھ ایمبیسیڈر دورانی صاحب تھے اس نے دکھا کہ یہ پرانی ڈیکلیریشن کی کٹین پیسٹیز میں کوئی نیا چیز نہیں ڈالا گیا ہے اس میں وہی پاکستان سے ڈیمانڈ جو ہسٹاریکلی کرتے آ رہے ہیں دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس وقت امریکہ کے اندر بھی ایک طرح کا ڈیوائیڈ ہے امریکن حکومت جو ہے وہ پیٹرگون اور جو اسکری محاصفے پاکستان کی ثابت کا تعاون ہے اور خاص طرح سے خصوص اپنانستان میں اس کو خوش آئین سمجھتی ہے لیکن جو دوسری طرف امریکن اسٹیبلشمنٹ ہے ان کا خیال یہ ہے کہ ان کا جو درینہ توسٹ جو درینہ ملک ان کا جساتی کے طور پر اوپر سکتے ہیں وہ ہندوستان ہے یہی بڑی ہے کہ آپ کو ایک انڈین جو اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے یہ تمام وہ منطرہ ہے جو دیموکرٹی کارمنٹ کی طرف سے اور ان کی اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے پاکستان کے اوپر ڈالتے گئے ہیں کیونکہ اس وقت انہوں نے پاکستان ایس پیکٹ پہلے اس نام دتائی ان کیا پھر انہوں نے اس بات کو واضح کرنے کی کوشش کی کہ جو کچھ پاکستان کر رہا ہے وہ در حقیقت اخوانستان کے اندر ایک بہتری کا سبب نہیں بن رہا یعنی کہ بنیادی طور پر انہوں نے آپ پہ اپنی بیس سالہ اخوان جنگ کی ناغامی کی اور جو ٹرمپ کی جو حکومت ہے وہ زکینی طور پر ایک دختہ دوسرہ نظر دیکھتی ہے یہی وجہ ہے کہ آپ کو ان کی جو اوفیشل سٹیٹمنٹس ہیں اس میں آپ کو ان کی اسٹیبلشمنٹ کا زیادہ پرسپیکٹر حضر آئے گا ہندوستان کی طرف سے اور جو ڈیٹریریشنز ہیں امریکن گورنمنٹ کی طرف سے اس میں ایک جو ان کا نیا پرسپشن ہے یا جو ان کی ضرورت ہے اس کو پاکستان کی طرف وہ نظر آتی ہے یہ تو ان کی پبلک پوسٹر یا پبلک سٹیٹمنٹ لیکن اگر ہم یو ایس انڈیا ریلیشن کو دیکھیں تو آپ سمجھتی ہیں کہ اس دورے میں اس کو بہت زیادہ کیونکہ یو این کے لیے یو این میں ہندوستان کے لیے پرمننٹ سیٹ کا ڈیمانڈ کرنا نیوکلئر سپلائر گروپ میں اس کی انکلوجن کرنا وہاں پہ انسانی حقوق اور مائنارٹیز کی جو حقوق وہاں پہ جو قتل عام جاریتہ کی پندرہ سولہ لوگ جو ایک ہی دن ان کو شہید کیا گیا اور دو سو کے قریب زخمی ہو گئے ان سہاروں پہ خاموشی یہ کیا سگنل دے رہے کہ یو ایس وانٹ ایس ٹرانگ انڈیا جن کے ساتھ ان کے سٹیٹیجک تعلقات ساؤت چینہ سی کے بارے میں وغیرہ وغیرہ دیکھیں اس وقت امریکہ جیسے میں نے کہا کہ انیس سو نیناکوے میں امریکہ نے یہ فیصلہ کیا کہ ہندوستان ان کا سٹیٹیجک پارٹنر بنے گا اس کے بعد ابھی تک انہوں نے ہندوستان کے ساتھ ساٹھ سے زیادہ معاہدے کی ہیں اور یہ معاہدے ہیں اور یہ تمام توقعات جس میں پرمننسی جس میں نیوکر سپلائز گروپ یہ تمام چیزیں جو ہیں انہی کا سلسلہ ارتانہ بانا ہے لیکن جو اس وقت امریکہ حکومت ہے ان کے لئے امریکہ فرسٹ کا نعرہ جو ہے سب سے اہم ہے انہوں نے ایک تین چیزیں کہیں تھی ایک اس میں سب سے پہلے بات یہ کہی تھی کہ انہوں نے کہا کہ اخوانستان کے اندر وہ امریکہ نفات کا انخلاش آتے ہیں یعنی کہ امریکہ کی سب سے لنبی اور ترین جنگ کا خاتمہ جاتے تھے اور خاتمہ اس طرح نہیں چاہتے تھے کہ جیسے کہ نظر آرہا تھا زمین کے امریکہ پر تو چاہتے تھے کہ امریکن افواج کا جو انخلہ ہے وہ سومال کے جیسا نہ ہو دوسری طرف جو چیزیں اس پر زمین کے اوپر نظر آ رہی ہیں یہ شاید ہندوستان کے ساتھ ساتھ امریکہ اور تمام دنیا کی توقعات کے بھی براک سے ان کا خیال تھا کہ جتنی باتیں ہندوستان کی حکومت نے کی ہیں کہ وہ تمام چیزیں جو ہیں ٹھیک کر لیں گے اور در حقیقت جیسا بڑا مسئلہ نہیں ہے حقیقتا تو یہ بہت بڑا مسئلہ بن چکا ہے جو irreversible ہے کیونکہ جو صورتحال ہندوستان میں بنی رہی ہے وہ ایک ایسی صورتحال ہے پانچ باتیں کہیں ہیں وہ کسی صورت بھی وہاں جو اقلیتیں ہیں خاصتا تو بلخصوص مسئلہ بار ان کے لئے ممکن ہی نہیں ہو سکیں گی کیونکہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ انیس سو اسٹالیس سے پہلے اگر آپ نے اندوستانی شہریت تک پیار کرنی ہے یا آپ نے اپنی شہریت کو واضح کرنی ہے تو انیس سو سنتالیس سے تقریباً پانچ سال پہلے کہ آپ کے پاس جائیدات کے مطلب دستویز ہونے چاہیے اگر نہیں ہے تو آپ کے ماں باپ جو برطانیہ یا انکیپیٹشن جو میں ہوں ان کی جو پیدائش ہے اس کے ڈاکیمنٹس ہونے چاہیے ہیں اگر وہ نہیں ہے تو پھر کم از کم بارہ سال کے کانوری دستویز ہونے چاہیے جو اس بات کے ثبوت لیں تو وہ ہزستان میں رہتے رہیں وہ ایک شخص کے لئے یا ایک سربراہ کے لئے تو وہ سب سے کسی خاندان کا ہو لیکن اگر وہ سربراہ جو ہے کفیل ہے دس لوگوں کا یا بارہ لوگوں کا تو وہ بارہ دو جو ہیں شہریت سے ان کو وہ یہ چیزیں حاصل نہیں ہوئیں گی اور اس میں سب سے بڑی بات جو انہوں نے کہی ہے جو اس فقت جس کے لئے سے امریکہ خاموش ہے جس کے لئے سے آپ کو فرانس خاموش نظر آتا ہے اور جو خاص طرح پر کشمیر میں انہوں نے ظلم دائے ہیں وہ یہ ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو حق ہے شہریت کا یہ صرف اور صرف ان لوگوں کے لئے جو بریٹش انڈیا کے اندر سے یعنی کہ جو ریاستیں تھیں جیسے کہ کشمیر جیسے کہ ہیدر آباد وہاں جو لوگ قیام پتی ہیں ان کو یہ مرات حاصل نہیں ہوں گے اور اس کے اندر بھی انہوں نے کہا ہے جو بنگلہ دیشی پاکستانی نظر کے لوگ ہیں ان لوگوں کو دیٹنشن سینٹرز میں ڈالیں گے دیٹنشن سینٹرز اس بات کا تائیت کریں گے کہ کس ملک سے آئیں اس وقت آپ جیسے جانتے ہیں اس وقت امریکہ اور ہندوستان ہیدر آباد کو سمارٹ سکی بنانے جا رہے ہیں اور اگر آپ میڈیا کو کلوز بھی فولوز کر رہے ہیں تو آپ یہ دیکھیں گے کہ پچھتے کچھ عرصے سے مثلا پچھتے کچھ ایک میرے سے وہاں جو بنگلہ دیشی مسلمان ہیں ان کو نکالا جا رہے ہیں اور جو تالس ہیں اور یہ جو باتی لوگ ان کو لے کے آرہے ہیں یہی وجہ ہے کہ جو اس وقت تہلی میں آپ کو آگ نظر آرہی ہے اس میں بھی بنیادی کوشش یہی ہے ان کی کہ یہ جو لوگ ہیں ان کو دخل کیا جائے اور ساتھ ساتھ یہ اکنومک کنڈیشنز کیا جائے یہ مطلب یہ ماریہ صاحبہ کے آنے والے سالوں میں خطے میں بدامنی جو ہے وہ مزید جو ہے اس کے وہ چڑھ سکتی ہے یہ پورا خطہ بہت شکریہ ماریہ سلطان صاحبہ سیکیورٹی انیلیسٹ وائس چانسلر یونیورسٹی اپسائسی بہت شکریہ ماریہ سلطان صاحبہ اوہرال کمونگو گورو نو دا پریزنڈ ٹرام دا ہندوستان دورہ لگ بہلنسو دا بہلیشو چیاو دا ہندوستان پا فیور کم واؤس ریجنل یو مائنڈ سیٹ شکم دے اگلگ چینج شویدے ٹھیک شو ایڈمنیسٹریشن یو ایڈمنیسٹریشن کے بلانی سٹیٹ ڈیپارٹمنٹ کے بلانی خو زکر چا فوران آفیس چکم بابوزی دا دوی زہن دیر پا گرانہ باندے بدلیگی خوب پولیٹیکل سطح باندے دم رشتہ چیر پا ہندوستان کے آغا خبری جو سا پوری ٹیبوزو آغا پریزنڈ ٹرام کردی دیرانکو تنکو اجازت والو گاللہ پاگوانے